موسیقی آئیے چلتے ہیں وانی ہینڈ لوگ خوب سے خوب تر بن سکتا ہے آپ کے گھر کا عرش و فرش رنگین دنیا میں گھر سجاوٹ بن چکا ہے ضروری کیونکہ آپ ہوں گی آپ کی سب مانگے پوری کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو عرشی سامان کے لیے دور دور کا دورہ تو آج ہو جائے گا آپ کا ایک خوب بھی پورا کیونکہ آپ دوڈا میں پیٹرول پاپ اور بلٹ شوروں کے ساتھ میں وانی ہینڈ لوگ کے نام سے گھرے لو عرشی سامان کا چار منزلہ کار کھانا کھلا ہے جو آپ کو فراہم کرے گا بینہ دور گئے ہی کمبل تکیے پردے مخمل کالین روپا بیڈ شیٹ ربڑ اور ریوالونگ کرسیوں کے علاوہ گھرے لو سب ہی عرشی سامان بلکل کم سے کم دامو پر حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 99063-74660 99062-33314 9903-4 اسلام علیکم عداب ناظرین شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میز بان ڈیدیس فلائی اس وقت پھر سے ایک بار ڈی سی آفس کے باہر گیٹ کے سامنے آج کچھ نوجوان یہاں پہ پھر سے آج آئے ہوئے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج یہ پھر سے آج پروٹیسٹ کیوں کریں آپ لوگ احتجاجی مظاہرے میں آج پھر سے آ رہے ہیں اور کافی گسے میں لگ رہے ہیں تو آپ کا نام جاننا چاہیں گے پہلے اس کے بعد آگے رہے ہیں میرا نام پیار چند بھگت ہے میں جسٹک سیکریٹری ہوں بی جے پی کا اور پرواری ہوں سراج منڈل اور میرا منڈل جو اثر ہے ہمارے منڈل جو میرا اثر ہے اسی سے ہو کے ہوئے یہ ہائیوے آ رہا ہے جو آلٹرنیٹ ہائیوے ہے کشتوار کے لیے اور سندہ نطاف کشمیر کے لیے جو ہماری مانگ یہ ہے بچوں نے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا تھا ایک پیسپل پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے پیسپل مارچ کیا تھا یہاں گنپس بریج سے ٹنل تک تو ایڈمنیسٹ نے شواسن دیا تھا کہ ہم سے ہم آپ سے بات کر کے آپ کے جو مسئلے ہیں آپ کے بچوں کو انگیج کریں گے تیل ڈیٹ بچوں کو انگیج نہیں کیا ہم ان کی سپورٹ میں آئے ہیں اس آج ہم چاہتے ہیں کہ ہوں جو ہمارے لوکل انمپلائیڈ یوت ہیں ان کو اس ہائیوے میں چاہے وہ ٹنل ہے یا ہائیوے کا جو کام چل رہا ہے اس میں ہمارے لوکل بچوں کو زیادہ انگیج کیا جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ باہر والے نہیں ہائیلی ٹیکنیکل جو ان کو چاہیے پروفیشنل تو وہ باہر سے لکھے لیکن ہمارے جو ٹرینڈ انجینر ہیں یہاں کے وہ بھی اچھے پڑھے لکے بچے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پہ تو پروفینز یہاں کے لوکل بچوں کو دے جائے لوکل ٹرینڈ انجینر کو دیا جائے ہماری یہی مانگ ہے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آج آپ سب لوگ پھر سے پروٹیسٹ میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ پہلے سے آپ لوگ کئی دنوں سے پروٹیسٹ کریں انتظامیاں کے پاس آ رہے ہیں تو انتظامیاں سے آپ لوگوں کیا جوابت میں تو پہلی بار ان کے لڑکوں کی سپورٹ میں آئے ہوں پہلے یہ جب بھی انہیں پرٹیسٹ پیچھلے ایک بار پرٹیسٹ کیا تو ایڈمنیسٹر نے اشواسن دیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو کامپنی کے ساتھ رکھیں گے اور آپ کے مسئلے حل کریں گے آپ کو انگیج کریں گے ٹل ڈیٹ ہمارے کسی بھی یہ جو انمپلائیڈ یوت جو ہی ہے ہماری ٹیم جو بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کسی کو بھی وہ انگیج نہیں کیا گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کم از کم ان کو اشواسن دیا جائے اور ان کو انگیج کیا جائے ایڈمنیسٹریشن ایڈز انٹر میڈیٹر بن کے جو ہمارے انمپلائیڈ یوت ہیں اور کمپنی کے بیچ میں بن کے ان کو ان کے ساتھ وہاں کمپنی میں ایڈیسٹ کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے انجینئرز میں اکنی صلاحیت ہے کہ اگر بھار کے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ ٹنل پائی تک میں تک پہنچ سکتا ہے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھار کے انجینئرز نکل جائے ہائیلی پروفیشنل جو ٹیکنیکل انجینئرز وہ رہے بھار کے لیکن ہمارے بچے یہاں کے سکشہ میں وہ اچھے انسٹریشپ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر ان کو ان کی گارڈنز میں جو بھار کے انجینئرز ہیں ان کو ایڈیسٹ کیا جائے وہاں پہ تو ہمارے بچے بھی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ کے مطابق اس وقت جو کام کر رہے ہیں نیشنل ہائی ویس پہ یا جتنے بھی پروجیکٹس ہیں کیا ہائیلی ٹیکنیکل لوگ سارے نہیں ہیں ان میں نہیں وہ ہوں گے ٹیکنیکل ہوں گے مگر ہمارے بچے بھی ٹیکنیکل ہیں ان کو بھی ایڈیسٹ کیا جائے ہم وہ نہیں کہتے کہ ان کی کوئی وہ ٹیکنیکل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی وہاں ٹیکنیکل ہیں وہ ایڈیسٹ کیے جائیں اس کے علاوہ سارا یہ ضرور نہیں ہے کہ ٹیکنیکل لگتے ہیں وہاں پہ انسکلڈ بھی لیور چاہیے ان کو آپ کا نام جانباری گنام رسول جی جس طریقے سے آپ اس پروٹیسٹ کو دیکھیں دیکھیں ہم نے پیچھے بھی جو کیا تھا پروٹیسٹ اس میں ایڈیسٹیشن نے بتایا تھا کہ دیکھو بھئی آپ کا کچھ مسئلہ حل کریں گے ہم کوپنی کے جو وہ ان کے منیجر وغیرہ جو ہے ان سے ہم بات کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کی میٹنگ رکھیں گے ہمارے سوارا میر جی جو ہے ہمارے سوشل ایک ٹویسٹ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے لہٰذا ابھی تک تو کچھ میٹنگ شیٹنگ ہوئی نہیں اور نہیں ہمارے بارے میں میں سوچا لہٰذا یہ بات ہے کہ ہمارا ڈسٹک ہے ہمارے پڑوس میں ایک کھلینی سودمہ دیو ٹنڈر نکر رہا ہے اس میں ہمارے بچے پڑے لکھے ہیں مطلب کم ڈبلما ہولڈر ہے کچھ انجنیری کر کے ہیں کیا ان کا حق نہیں بانتا ہے ادھر اگر ادھر سے جو باہر سے جو لوگ آئے ہیں اگر وہ ہائی ٹیکنیکل ہیں ہمارے جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو بھی تو لگ سکتے ہیں ادھر سکاوٹی گاڑ تو لگ سکتے ہیں اپریٹر ہمارے بچے ہمارے کتنے بچے آپریٹر ہیں جو الانٹی مشینے چلاتے ہیں کیا وہ ادھر نہیں لگ سکتے ہیں ہمارے بچے کچھ جن کے پاس ڈریورنگ لائجسز ہے کیا وہ کمپنی کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں ان کو وہاں ایجیسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیا ہمارے کچھ لیبرر کے لوگ جو ہیں ادھر تو لیبر بھی تھوڑی بہت لگتی ہے کیا لیبرر کے لوگ نہیں لگا سکتے ہیں یہ ہمارا تھوڑا سا پروٹسٹ پرسوں تھا اور آج پھر سے کیا ہے آج پھلا لوگوں کو اپنی زمنداری کا مسئلہ ہے کچھ دنوں کے بعد اگر ایڈمیسٹیشن نے اس پہ کوئی عمل درامت نہ کیا ہمارے بچوں کو ایجیسٹمنٹ نہیں کیا ادھر تو پورے علاقوں کے لوگ گاؤں کے لوگ شہروں کے لوگ پورے ڈسٹی کے لوگ جب ٹوٹ پڑیں گے تو ایڈمیسٹیشن کو بہت مشکل ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک اور جہاں پہ جڑے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوچش کریں گے میرا جناب نام یہ جی عبدالرشید لون ہوں میں جی عبدالرشید لون ہوں میں نے سر تین مہنے یہ جی تین مہلے پہلے یہ جی رزوم پہنچا ہے وہاں پر میں نے جناب بی ڈی سی چیئرمنٹ سے بھی جناب لیٹر لیا جناب ڈسٹی چیئرمنٹ سے بھی جناب لیٹر لیا تو جناب میں نے وہاں پہنچا ہے میں نے کہا جی ہمارے کچھ مجھے چنٹی کا لوگ ہیں کسی نے جناب کیے جی ایڈ ٹرینی کیے جناب ڈپن ہولڈر کارڈ ہیں میں نے جناب پہنچا ہے میں نے جی چیئرمنٹ سے جناب لیٹر بھی لیا ہے وہاں جناب پہنچا ہے جناب کمپنی کے اندر تین چار کمپنی کے نام میں نے سر جناب دیئے ہیں انہوں نے بولا کہ جب ہم آپ کو کال کریں گے جب یہ ہوگا ہم آپ کو کال کریں گے آپ کو ہم خود یہ جی بتائیں گے ابھی تین مہینے ہوگے کوئی ٹسٹ ورمس چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جناب ڈپن ہولڈر لوگ ہیں جناب گریب لوگ ہیں کوئی سپورٹی گارڈ میں کوئی جناب ڈریور جو بھی کوئی کام جانتا ہے اس کو جناب لگایا جائے لوگوں کو حق جناب ملا جائے یہ جناب گریبی ہے یہ جی گریبی کے سطح لوگ ہیں اور ہمارے آس ہمارے ایرے میں یہ جو پراجیکٹ ہے ہمارے لوکل بند جناب لگائے جائیں ہم کو حق حق ملنا چاہیے ہمارے ساتھ اس طریقے سے یہاں کے لوگوں نے جو بات چیت کی ہے تو کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ارنسر بھی ہیں ارنسر تھوڑا سا بتائیے جس طرح سے آج پروٹیس چل رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے لوگوں تو فیلحال دیکھتے ہیں انتظامیہ کس طریقے کے اقدامات اٹھاتی ہے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے یہ پروٹیسٹ میں ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہے تو امید ہے ابھی پولیس انتظامیہ بھی یہاں پہ موجود ہے پولیس کیورٹی میں جو ہے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے سب لوگوں نے ان کی ڈیمانڈز جانی ہیں اگر ان کی جنوین ڈیمانڈز ہے تو اسے انتظامیہ جلد سے جلد پورا کرے تو فیلحال یہ ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر آج ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پروٹیسٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے تو فیلحال اس میں کسی نے کسی طریقے سے سنوائی کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ممکن ہے کہ تب جا کر کے یہ لوگ چپ ہو سکتے ہیں فیلحال اسی طرح دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڑا اپنے مزمان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ